موسیقی موسیقی ہیلو فرنڈز گوڈ ماننگ بہت بہت سواغت کرتے ہیں چھتگن آج کی اس کلاس میں اور لوجیکل ریزنگ کے دور پہ ہم سب چل چکے ہیں چھتگن انیلائٹیکل کی بہت ساری باتیں ہو گئی پریویس کلاس میں لوجیکل ریزنگ ہم لوگ سی لاک سے شروع کیے ہوئے ہیں جہاں پوری طرح سے پوری کہانی جو لوجیکل کی جو فلم ہے وہ پوری طرح سے جو ہے آپ کا یہ پوری طرح سے لوجیکل ریزنگ کی کہانی جو ہے وہ پوری لوجیکل بیسٹ ہے ارثات آپ کو کہیں کہیں اس میں مائنڈ ڈگانا پڑتا ہے آج ایک بہت بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک آئی بی پی ایس بینکنگ ایس سسی ریلوے ان کے دیئے میں شروع کر رہا ہوں اور چپٹر کا نام ہے اس تیٹ اساسنگ اور پری جامسن ٹیسٹ اجامسنس اور پری جامسننس ٹیسٹ کی جب بات کرتے ہی ہندی میں اس کو کہتے ہیں کثن اکم پوری دھارنا پریچن چھات کر نگ بیسٹی کلی دیکھیں اس میں ایک ہی چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ پوری دھارنا ورڈ کیا چیز ہوتا ہے کثن آپ سمجھتے ہیں کہ کثن دیا ہو رہے گا کوششن کا پراروپ ہے کہ ایک سنگل اسٹیٹمنٹ دیا ہو رہے گا اور اس سنگل اسٹیٹمنٹ کے نیچے اس سنگل دیکھیں ایک کتھن ہم لکھیں اوپر میں اس سنگل اسٹیٹمنٹ کے انترگت میں پردھارنا چاہے دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتا ہے تین سے زیادہ کبھی پردھارنا نہیں ہوتا ہے بہت اچھے سمجھ جس کو ان لوگ پریجمپسنز کرتے ہیں دیکھیں پریجمپسنز کا مطلب کیا چیز ہوتا ہے اگر آپ کسی دیکھیں اس کا ایک سب سے بیسک ٹریک ہم آپ کو ایک دم سمجھا دینا چاہتے ہیں اور آپ کو ماسٹر بنا دیں گے دو منٹ کے اندر میں ایک بھی کوشن آپ ایسے میں گلت نہیں کریے گا پریجمپسنز کا تاتپار ہے ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ کا من کیا سوچتا ہے آپ نے جب کسی وستو کو دیکھا تو آپ کا من کیا سوچ رہا ہے this is the part of a پریجمپسنز my dear friend یہی ہے exactly پریجمپسنز دیکھ سپوچ کہ جئے آپ نے ایک بھکاری کو دیکھا آپ کا من کیا کہتا ہے بتائیے آپ ہم کو خود بتائیے آپ کا من کیا کہتا ہے آپ کا من کہتا ہے ان کیا رہے چلو اس کی کچھ مدد کر دیں آپ جیسے کوئی چیز گندہ چیز دیکھتے ہیں تو کوئی باپ ادھر سے نہیں جائیں گے ہم لوگ سائٹ سے چلیں گے تو کوئی بھی ایسا وستو جس کے بارے میں آپ کا سچا دل آپ کا ہردے کیا سوچتا ہے وہی پریجمپسنز ہوتا ہے تو ایک لائن کا جواب ہم ایک دم آپ کو بتا دینا چاہیں گے اب یہ نوٹس بھی لکھا دی رہے ہیں ایک ہی چیز سمجھنا ہے اسرسن آپ سمجھتے ہیں جس کو کثن کہتے ہیں وہ پریجمپسن کا مطلب ہوتا ہے پورودھارنہ اسٹیٹمنٹ ایند اس کو پریجمپسنز بھی کہا جاتا ہے اسرسن پریجمپسن تھوڑا سا لوجیکل لگتا ہے اس سے نام لکھا گیا ہے ہندی میں کثن ہے وہ پورودھارنہ تو پورودھارنہ بڑھ کیا ہے کسی بھی کثن کو دیکھ کر کے کسی بھی بیجیانپن کو دیکھ کر کے کسی بھی سوچنا کو دیکھ کر کے آپ کا مند کیا کہتا ہے یہی آپ کا انسر ہوگا بات سمجھ میں آگیا اچھی طرح سے تو اگدم دھیان سے اس بات کو اگدم رکھے گا کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے آپ کا مند جو کہے وہی پورودھارنہ ہے آئیے ڈیس دیکھ کر کے heading create کیجئے وہاں پر اسسن ان پریجمپسنز کا وہاں پر پریجمپسنز لکھیں جس کو بولتے ہیں پورودھارنہ پورودھارنہ لکھ لیجئے اور پورودھارنہ لکھ کر کے ڈیس دیکھ کر کے language لکھیں کہ پورودھارنہ کہا کس کو جاتا ہے پورودھارنہ کی باتیں کر لیتے ہیں لکھیں کسی کثن ڈیس دیکھ کر کے کسی کثن یا بکیابن کسی کثن یا بکیابن سمبندھی کسی کثن یا بکیابن سمبندھی تتھیوں کو دیکھ کر کسی کتھن یا ویجیاپن سمبندھی تکتھیوں کو دیکھ کر اس کے پرتی اس کے پرتی آپ کے من میں آپ ہمارے لکھے گا آپ کے من میں یا آپ کے من کے لکھے آپ کے من کے اندر آپ کے من کے اندر جو بھاؤنا آتی ہے جو بھاؤنا آتی ہے وہی پرودھارنا وہی پرودھارنا پریجمسنس کہلاتا ہے وہی پرودھارنا پریجمسنس کہلاتا ہے کہلاتی ہے ارثات کوئی مانی ہوئی بات کوئی بات ہم مان لیتے ہیں ارثات کوئی مانی ہوئی بات ارثات کوئی مانی ہوئی بات یا گرہت بات کوئی بھی جو گرہن کرتے ہیں ارثات کوئی مانی ہوئی بات گرہت بات ہی پرودھارنا ہے ارثات کوئی مانی ہوئی بات یا گرہت جو ایکسپٹ کرتے ہیں ہم کسی بات کو یا گرہت بات ہی پریجمپسن سے ہے اوکی دیرز انگلیس میں آپ کو بتا دوں انہی گیوین اصرشن انہی گیوین سٹیٹمنٹ what you think about is your پریجمپسنس what your heart think about the given statement about the given اصرشن that is the answers of the پریجمپسنس بہت بہت سواگت کرتے ہیں چھاتین چیپٹر میں ایک لائن کا کنسیپٹ ہے پوری اجمپسن پریجمپسنس پر اور ہم بچوں کو ماسٹر بناتے ہیں اس چیپٹر میں بابو دو سے تین منٹ کے اندر میں آپ کو ماسٹر بناتے ہیں آئیے آپ کو ماسٹر بنانے کی اور ہم آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں چھاتین سب سے پہلا پڑاؤ کرتا ہے کثن کہہ رہا ہے آپ کو پہلے کثن کا پیٹن بتا چکے ہیں ایک کثن ہوگا اس کے نیچے دو پردھارنا کبھی کبھی تین پردھارنا اور اس کے نیچے آپسن دیا رہے گا ایک نکل رہا ہے دو نکل رہا ہے یا تو ایک یا دو نکل رہا ہے سب ایک ایک کر کے کوشن آپ کو کروا دیں گے پہلا کثن کہتا ہے چھاتگن کہ کھراب پھلوں کو بیچنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے کثن ہے پودھارنا کہتا ہے کہ پھل بڑے مہنگے ہوتے ہیں آپ خود دماغ لگائیے کھراب پھلوں کو بیچنے پر پھل کے مہنگے ہونے کا کوئی کنسپٹ ہے خود آپ بولیے ہم نے کچھ بولیں گے پھل بڑے مہنگے ہوتے ہیں یہ کہاں سے نکل پا رہا ہے تو پہلا کا کوئی زگا ہی نہیں ہے دوسرا پھلوں سے سواست پر خراب اثر پڑتا ہے اری بابا یہ خراب پھلوں کے بارے میں بول رہا ہے نہ تو سواست کے بارے میں چرچہ کر رہا ہے اور نہ کچھ کے بارے میں چرچہ کر رہا ہے کیا اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے کے بعد یہ دونوں آپ نکال سکتے تھے ہم امید کرتے ہیں چھاتگن کہ آپ کو بلکل چپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ بولیں گے نہ تو پردھارنا ایک نکل رہا ہے اور نہ ہی پردھارنا دو نکل رہا ہے ارثات دیئے گئے کتھن خراب پھلوں کے بیتنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے اس میں دونوں میں سے دونوں پردھارنائیں نہیں ہوگا جو آپ کا من سوچتا ہے بس میں آپ کو بار بلے ہی کر رہا ہوں کہ جو آپ کا من سوچے گا وہی آپ اپنا انسر ماریں گے چلیئے اب اگلے پرسند کیور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں بس اگرام کیور پریکٹیس کروا دیں گے کہاں نہیں ختم ہو جائے گا پانچ سات دس کوشن آتے آتے ہیں تو اس میں ماسٹر آپ بن جائے گا کتھن کہتا ہے آگرہ سے چھپرہ جلدی پہنچنے کے لیے بیمان سے جائیے کوشن کو دیکھیں تھوڑا سا جروری سمجھنا پڑتا ہے یہاں کوشن آگرہ چھپرہ جلدی پہنچنے کے لیے بیمان سے جائیے کہتا ہے کہ آگرہ اور چھپرہ بیمان سویوا سے جڑا ہوا ہے ہاں بھائی آگرہ چھپرہ بیمان سویوا سے جڑا ہوا ہے تب ہی تو ہم کو بول رہا ہے کہ اگر جلدی پہنچنے ہے تو بیمان سو جائیے پہلا ایک دو منتر گریت ہے آگرہ سے چھپرہ جانے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے بتائیے یہ نکالا جا سکتا ہے ہمیں تو سپ بیمان کے بارے میں بات کر رہا ہے آگرہ چھپرہ جانے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے کوئی سادھن کا تو یہاں چرچہ ہی نہیں کیا گیا کون سادھن ہے کون سادھن نہیں ہے یہ ہم کہاں سکا سکتے ہیں یہاں تو سپ بول رہا ہے کہ آگرہ چھپرہ جلدی پہنچنے کے لیے بیمان سے جائیے یہ کہہ رہا ہے کہ آگرہ چھپرہ جانے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے اس کے بارے ہم کوئی جانکاری نہیں دے سکتے ہیں کون کون سا سادہ نہیں یہ کہاں سا ہم کہا سکتے ہیں پرسن میں سب بول رہا ہے کہ آگرہ چھپرہ جلدی پہنچنے کے لئے بیمان سے جائیے آگرہ اور چھپرہ بیمان سوا سے جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ پہلا نکل گیا دوسرا کسی بھی قیمت پر نہیں نکلے گا چھادگین تو امید کرتے ہیں کہ پوردھارنا آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ ہوگا ابھی کئی پرسن پر آپ کو لے کر کے چلیں گے میری بتائے گئی باتوں کو اپنا سنیں ویڈیو کو پاؤچ کر لیجئے اور پاؤچ کرنے کے بعد خود سے بنائیے اور دیکھیں کہ سرمیہ نکل کے آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے میں آپ کو کئی بار کہہ رہا ہوں آپ کا انصر وہی انصر ہوگا جو کی آپ سوچ پاتے ہیں جو آپ کا من سوچتا ہے بس اسی میں تھوڑا سا کنتو پرانتو چلتا ہے پریکٹیس ہوتے باتے جارٹر بہت ہی ہنڈی ہو جاتا ہے آئیے آگے کی پرسنوں کے اور آپ کو لے کرتے چلتے ہیں اور پھر دو کوشن بورٹ پر لکھتے ہیں چھاتگن امید کرتے ہیں کہ ان پرسنوں سے آپ نشطیت روپ سے آپ اکتم سے اکسٹم ہو گئے ہوں گے اور اب بہت ہی اچھی طریقے سے ان پرسنوں کو بنا پانے میں کامیاب ہوں گے گوھر کرتے ہیں چھاتگن کتھن کہتا ہے گوھر کر یہ سٹیٹمنٹ پر پترکہ کے ابھیلے خو میں سمپادکی مطلب جو ایڈیٹر کا جو پرسن ہوتا ہے وہ سروادک مہتوپون ہوتا ہے سمپادکیے میں اپدیش پرک تتھے سماہیت ہوتے ہیں ہاں تب ہی تو اس کو مہتوپون بولا گیا سمپادکیے ایسے بھی دیکھئے آپ اکبار کا کوئی سمپادکیے چیز آپ پڑھئے گا تو اس میں نشطیت روپ سے ایک اپدیش دیا ہوگا رہتا ہے کوئی بھی آپ ایڈیٹر کا جو ایڈیٹوریل پیج کا جس کو کہا جاتا ہے ایڈیٹر کا جو پیج ہوتا ہے اس کو ایڈیٹوریل پیج کہا جاتا ہے وہ چوتھا یا پانچو نمبر کا پیج پر رہتا ہے پورا جنرلی بچھا لوگ نہیں پڑھتا ہے نکال جاتا ہے لیکن کامیسن وگرہ کا جو تیاری کرتا ہے وہ نشطی طرف سے پڑھتا ہے تو سمپادکیے میں اپدیش پرک تتھے سماہیت ہوتے ہیں ہنڈیٹ پسنٹ تبھی تو اس کو سربادک مہتپون کا ایک دم نکل رہا ہے کہتا ہے کہ آنیل ابھیلیک اچھے نہیں ہوتے ہیں کبھی نکلے گا جندگی میں دیکھیں تو بولتا کہ پتھرکہ کے ابھیلیک میں سمپادکیے سربادک مہتپون ہوتا ہے سمپادکیے سربادک مہتپورن ہے لیکن کیا یہ نکلے گا کہ آنیل ابھیلیک اچھے نہیں ہوتے ہیں کبھی نہیں اور ایک باتہ اور یاد رکھے گا ہمیشہ یاد رکھے گا positive statement ہے negative conclusion کبھی نہیں نکلتا ہے ایک اور دوسرا آپ کو جو سب سے بڑا برہماسترم دیئے ہوئے ہیں آپ کا من اور آپ کا حردے کیا سوچتا ہے دیئے گئے چیز کے بارے میں وہی پرودھارنا ہے تو آنے ابھی لیک اچھے نہیں ہوتے ہیں یہ کسی بھی قیمت پر نکالا نہیں جا سکتا ہے next ہو گیا نا کوئی دکت کیول ون انتر نہیں تھے کتھن کہتا ہے فلموں سے اسلیلتا سمبندھی بھی سائے نکال دیئے جائیں فلموں سے اسلیلتا سمبندھی بھی سائے نکال دیئے جائیں پرودھارنا کہتا ہے کہ آنے پرکار کی فلمیں مجھے پسند نہیں ہیں ہو سکتا ہے آنے پرکار کی آنے پرکار کی فلمیں مجھے کہتا ہے کہ فلموں سے اسلیلتا سمبندھی بھی سائے نکال دیئے جائیں ہو سکتا ہے کہ آنے پرکار کی فلمیں مجھے پسند نہیں ہیں کیا یہ کہیں سے بھی جگہ بنا پا رہا ہے جرح دیکھیں تو آنے پرکار کی فلمیں مجھے پسند نہیں ہیں دیکھیں یہ اصللتا سمندھی بات کر رہا ہے تو آنے پرکار کی فلموں سے مجھے کوئی ریلیشن نہیں ہے فلموں سے اصللتا سمندھی بھی سے نکال دیے جائیں آنے پرکار کی فلمیں مجھے پسند نہیں ہیں یہ کسی بھی قیمت پر نہیں نکل رہا ہے اپنی سنسکرطی کے ادھار پر بھی یہ فلم چاریتری گن پر بشیز پروہو ڈالتی ہے سنسکریتی کے ادھار پر بھی یہ فلم چارکترک گن پر بیشیش پر بہت ڈالتی ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ چارکترک گن پر بیشیش دیکھیں اسلیل سمندھی جو پکچر ہونا چاہیے ان اسچی طرح سے جو ہے آج کے یوہ برگوں پر اور یہ پر آج کے سماس پر کہیں کہیں گیانا پر بہت ڈالتا ہے آج یوہ برگ جو بھٹک رہا ہے کہیں کہیں اسلیلتا ڈرگز یہ سب کہیں کہیں اسمیں سماہیت ہے تو فلموں سے اسلیلتا سمندھی بھی سے نکال دیے جائیں اپنی سنسکریتی کے ادھار پر بھی یہ فلم چارکترک گن پر بیشیش پر بھرڈلتی ہے یہ چارکترک گن پر بیشیش پر بھرڈلتی ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسلیلتا سمندھی بھی سے نکال دیے جائیں تو یہاں کتھن دو کیا ہے انترنیت ہے امید کرتے ہیں چھتگن کہ آپ سبھی پرسنوں کو بنا پانے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے اور بہت ہی اچھی طریقے سے پرسنوں کو بنا پا رہے ہوں گے کیا کہنا ہے کہیں کوئی دکھت تو ہے نہیں لائٹ کلاس تو ہے نہیں کہ میں آپ سبوں سے پوچھ سکو کمنٹ کر دیجئے گا میرے پرسنل وارڈس تب پہ ہم اس کو آر ڈیل کر دیں گا اگر کوئی دکھت ہو رہا ہوگا اور سیدھے سیدھے میں بتا دیتا ہوں کہ اجمسنس اور پریجمسنس کے بیس پر سب سے جو ایمپورٹن باتیں ہیں وہ باتیں یہی ہیں کہ لگاتار پریکٹس آپ کو اس میں بہت بہت اچھا مانکس دے سکتا ہے آئیے آگے کیوں لے کے چلتے ہیں اور ان پرسنوں پر آپ کو روبرو کرواتے ہیں چھتگن اگلے پرسنوں پر ہیں اور ان پرسنوں کو ہم دیکھ پائیں گے کتھن کہتا ہے کہ دکان کے مکھ دروازے پر لکھی ایک سوچنا ادھار مانگنا برا ہے دیکھیں آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ ویگیاپن سوچنا یہ سب کوئی نہ کوئی معنی رکھتا ہے اس پر ہمیں گوھر کرنا چاہیے ادھار مانگنا برا ہے ادھار نا ون کہتا ہے کہ دکاندار ادھار نہیں دیتا ہے دیکھیں کیا یہ نکلے گا آپ کا دہردے سوچ پا رہا ہے ادھار مانگنا برا ہے یہ چرچائیں چل رہی ہیں ادھار کے بارے میں یہاں ہے سبجیکٹ دکاندار کو کر دیا ہے کہتا ہے دکاندار ادھار نہیں دیتا ہے کیا اس کا بھائی آئے گا اس کی ماں آئے گا اس کا پیتا آئے گا تو اس کو ادھار نہیں دے گا اگر وہ الگ الگ رہتے ہیں یہاں ادھار کے بارے میں بات کر رہی ہے یہاں دکاندار کے بارے میں کر رہا ہے کسی بھی قیمت پر یہ نہیں نکلے گا اگلا کہتا ہے کہ دکاندار برا آدمی ہے پھر دکاندار کے بارے میں بات ہو رہا ہے اسٹیٹمنٹ ادھار کے بارے میں بولا گیا ہے لیکن یہاں دکندار کے بارے میں بات ہو رہی ہے so both of the assumptions both of the presumptions not assumptions both of the presumptions wouldn't be possible over here so دونوں میں کوئی بھی پرودھارنا اس میں نہیں نکلے گا اگلے پاس قسم پر چلتے ہیں سمیہ کی انسار میں اس اسطحان پر پہنچا قطن کہتا ہے کہ سمیہ کی انسار میں اس اسطحان پر پہنچا پرودھار نمبر ون دوسرے بیکتی کو یہ سوچنا معلوم تھی سوچنا معلوم تھی تب ہی تو سمیہ کی انسار میں اس اسطحان پر پہنچا دوسرے بیکتی کو بھی یہ سوچنا معلوم تھی تب ہی تو یہ بات بول رہا ہے کہ سمیہ کی انسار میں اس اسطحان پر پہنچا دوسرے بیکتی کو بھی یہ سوچنا معلوم تو یہ ہنڈیٹ پسنٹ نکل رکھ رہا ہے سیکن کہتا ہے کہ دوسرا بیکتی وہاں دیر سے پہنچا obviously دوسرا بیکتی وہاں دیر سے پہنچا ہوگا تب ہی تو یہ کہہ رہا ہے کہ سمیہ کے انسار میں اس اسطحان پر پہنچا دیکھیں کتنی گھوسی بھی پردھارنائیں ہوتی ہیں چھاتگن اور کتنا بارکی سے ایسے پرسنوں کو آپ کو پڑھنے کیا سکتا ہوتی ہے امید کرتے ہیں کہ ایسے پرسنوں کو آپ بہت بہت اچھی طرح سے سمجھنے کا پریاس کریں گے چھاتگن تو سمیہ کے انسار میں اس اسطحان پر پہنچا پہلا کہتا ہے کہ دوسرے بیکتی کو یہ سوچنا معلوم تھی دوسرا کہتا ہے دوسرا بیکتی وہاں دیر سے پہنچا so both of the presumptions both of the پردھارنائیں are correct over here پہلا میں کہتا ہے کہ دوسرے بیکتی کو یہ سوچنا معلوم تھی ارے بابا معلوم تھا تب یہ تو یہ بول رہا ہے کہ سمیہ کے انسار میں اس اسطحان پر پہنچا دوسرا تھا کہ دوسرا بیکتی وہاں دیر سے پہنچا ہاں دوسرا بیکتی وہاں دیر سے پہنچا ہوگا تب ہی تو یہ ڈنکا کے چھوٹ پر بول رہا ہے اس سمیہ کے انسار میں اس اسطحان پر پہنچا ارثات اس کتھن میں دونوں پردھارنائیں نہیں تھیں جو آپ کی آپ کا من آپ کا ہرد ہے اس پہ بھاواتمک بیچار جو ہے وہ پرستود کر رہا ہے اور آپ کے من کے اندر میں صرف اسی پر یہی بہونا جادریت ہو رہی ہے کہ ایسے دونوں پردھارنائیں نکل سکتے ہیں آئیے آگے کی پرسنوں کیوں لے کے چلتے ہیں اور اور بھی کوششن آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں چھاتکن اگلے پرسن پر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پرسن سے آپ کا اور یہ چپٹر بہت اچھی طرح سے کلیر ہو جائے گا کتھن کہتا ہے کہ ایک بگیاپن ہے میرے پاس گھٹیا کا سرتیا علاج ہے پردھارنائی نمبر ایک کہتا ہے کہ گھٹیا کا علاج سمبھاؤں نہیں ہے اب دیکھئے میرے پاس گھٹیا کا سرتیا علاج ہے ایک بگیاپن ہے بگیاپن کیا کہہ رہا ہے بگیاپن دیکھیں ہمیشہ ستے ہوتا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اس کے اندر کیا نکلے گا یعنی جو بگیاپن دکھا رہا ہے وہ ستے ہیں وہ جو بول رہا ہے وہ ستے بولتا ہے کہ میرے پاس گھٹیا کا سرتیا علاج ہے لیکن وہ اندر جا کے کیا علاج کرے گا وہ الگ بات ہے تو گھٹیا کا علاج سمبھاؤں نہیں ہے مطلب کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا کا علاج سمبھاؤں ہے یہ کنفرم اس سے نہیں نکل رہا ہے مطلب یہ تھوڑا سا یہ اوپر نیچے والا بات ہو گیا سکینڈ کہتا ہے کہ ایسے بگیاپن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلکل ایسے بگیاپن لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا مان لی سرطیا علاج کر بھی دے یہ ہم کیسے جانیں گے جب ایسی ستھتی پیدا ہو جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی کتھن جو ہے آپ پورا ہنڈیٹ پرسنٹ نہ نکل پائے تو ایسی ستھتی میں یا تو کتھن ایک اتھوا دو مطلب کنفارمیشن کچھ نہیں ہوتا ہے یا تو کتھن ایک اتھوا دو انتر نہید ہے انتر نہید ہے یہ تھوڑا سا option دھیان رکھے گا یہ option نمبر تین پر آپ کا دیا ہوا رہے گا وہ تھوڑا دھیان دینے کیا ہو سکتا ہے یا تو کتھن ایک اتھوا دو انتر نہید ہے بلکل گٹھیا کے الاد سمبھاؤ نہیں ہے یہ کنفارم نہیں کہا جا سکتا تھا ایسے بھی کہ اپن لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے دھوکا دے بھی سکتا ہے دھوکا نہیں بھی دے سکتا ہو سکتا ہے ستیاہ الاد ہو جائے تو اس کاران کتھن کنفارم نہیں ہوتے ہیں اس کاران یا تو کتھن ایک اتھوا دو انتر نہید ہوتے ہیں چلی یہ بہت اچھا کوششن ہے میرے کوچنگ سنسطھان میں آئیے میں آپ کی سفلتا کی گارنٹی لیتا ہوں ایک سنامہ کوچنگ سنسطھان دوارہ دیا گیا ایک بھی گیاپن ہے میرے کوچنگ سنسطھان میں آئیے میں آپ کی سفلتا کی گارنٹی لیتا ہوں ایک کوچنگ سنسطھان دوارہ دیا گیا ایک بھی گیاپن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا چھاتگن کہ بھی گیاپن ہمیشہ کیا ہوگا ایک دم صحیح ہوتا ہے کیا ہوگا اندر وہ بات کی بات ہے جب یہ صحیح ہے تو پھر اس کے ادھار پر ہم کام کریں گے لڑکے بھی گیاپن پڑھتے ہیں اس لئے تو ٹی بی میں سریل کے بات بھی گیاپن سب جگہ تو بھی گیاپن ہے عرصہ بھی گیاپن تو لوگ پڑھتا ہی پڑھتا ہے ایک سکوچنگ سنسطھان میں بھیڑ لگی رہتی ہے ہاں ایک دم بھیڑ لگی رہتی ہے کیوں لگی رہتی ہے کیونکہ یہ بول رہا ہے کہ ایک سکوچنگ سنسطھان دوارہ دیا گیا ایک بھی گیاپن ہے کہ میں آپ کی سفلتہ کی گارنٹی لیتا ہوں کیونکہ یہ کوچنگ سنسطھان کا سفلتہ کی گارنٹی لے رہا ہے اس لئے لوگوں کی بھیڑ کیا ہوتی ہے لگی رہتی ہے سو بوتھ اپ دی کنکلوزن بوتھ اپ دی پریجمسنس یہاں پر سے نکالا جا سکتا ہے چھاتگین تو بس تھوڑی سی بارکی سے آپ کو پکڑ بنانے کیا سکتا ہوتی ہے چارٹر پر آپ کی بھاؤنا کیا کہتی ہے پرسن پر دیئے گئے کتھن پر جو ایسٹیٹمنٹ دیا ہو رہتا ہے اس میں آپ کی بھاؤنا کس پرکار سے اجاگر ہو رہی ہے کس پرکار سے ادھگار لے رہی ہے آپ کی بھاؤنا وہی آپ کا آنسر ہوا کرتا ہے ہم امید کرتے ہیں چھاتگین کی اس آجمسن این پریجمسن پر آپ نے بہت بہت اچھا کام کیا ہوگا آئیے ایک آت کوشن آپ کو اور کرتے ہیں ایک انتیم کوشن اور اٹھاتے ہیں اور آپ کو ایک کوشن کے اور لے کر کے چلتے ہیں پودھارنا کہتا ہے کہ لکڑی سے بنی آنے وستویں سندر نہیں ہوتی ہیں کہہ کلیے لکڑی سے بنی یہ دروازے یہ دروازے کے بارے میں بول رہا ہے اور یہ بولتا ہے کہ لکڑی سے بنی آنے وستویں سندر نہیں ہوتی کبھی جندگی میں نکلے گا سوچنے والی بات ہے سیکنڈ کہتا ہے دروازے ہی ایک سندرتم فرنیچر کی ساماغری ہے کبھی لکڑی سے بنی یہ کیول ایک دروازے کو پرٹیکل وائز کریا جا رہا ہے کہ لکڑی سے بنے یہ دروازے ان دروازوں کی بات بول دائی ہے یہاں بولتا ہے کہ دروازہ ہی ایک سندرتم فرنیچر کی ساماغری ہے اتھات بہت آف دی پریجامسنس بہت آف دی پردھارنائیں جو ہے اس سے کسی بھی قیمت پر نہیں نکالا جا سکتا تھا چھادگن تو آپ نے دیکھا چھادگن کی کتھن اور پردھارنائوں کے رسپیکٹ میں آپ نے اس پورے چپٹر پر یہ جانا کہ صرف پردھارنائیں ہمارے اندر جو من کسی کتھن کو دیکھ کر کسی بگیاپن کے بارے میں یاد رکھیں کہ بگیاپن ہمیسا سچ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا نکلے گا یہ آپ کو کھلی اچھا سے دیکھ لینا ہے تو کسی بھی کتھن کو دیکھ کر کے آپ کے من کے اندر میں کون سا انتر دون چلتا ہے یہی آپ کے انصر ہوتے ہیں چھادگن ہم امید کرتے ہیں آشا جاتاتے ہیں کہ آپ کو بہت بہت مزا آیا ہوگا اس کلاس میں اور آپ نے پردھارنائیں پر اپنی پکڑ جو ہے نسچت روح سے بنا لیا ہوگا تو آج کی باتیں یہی تک کل کی باتیں کل کی کلاس میں کریں گے کل آپ کے بیچ میں میں لائف کلاس لے کر کے آ رہا ہوں چھادگن تو کل میرے سے لائف کلاس میں جڑیے اب بہت بہترین ٹاپک پڑھا رہے ہیں ڈائز کے رسپیکٹ میں اور اس کی پیڈیو فائل آپ کے ساتھ اٹھائچ کر رہے ہیں آپ سبوں کا دن منگل میں ہو آپ سب خوش رہے آباد رہے کہیں بھی رہے مزہ میں رہے خدا حافظ با بای